موسیقی 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 اگر آپ سوچ رہے ہو کہ جرمنی جانا ہے تو جرمن آنی چاہیے یا نہیں تو یہ والا جو کورس یہ جو اوفر کر رہے ہیں تین سال کا جو ورک ویز اوفر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے انیشلی آپ سے جرمن کی ریکوائرمنٹ نہیں کی جب آپ اپلائے کرتے ہو تو سمپلی آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں آپ دکھا سکتے ہو 50 پرسن مارکس میں اس میں آپ کا جرمن لینگویج کا نہیں پوچھیں گے جرمن لینگویج آئے گی لیکن تھوڑی دیر بعد آئے گی وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کب آ رہی ہے اب آپ نے اپنے فسی کے دوکومنٹس انہیں جمع کروا دیے اب ہوگا یہ کہ آپ کے دوکومنٹس انٹرک جائیں گے وہ آپ کے دوکومنٹس ویریفائی کریں گے اور دوکومنٹس ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو وہ بتائیں گے دوکومنٹس بھیجنے کی دیت 31 دیسمبر ہے 2019 یہ بھلا جو سال چل رہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ ٹائم شورٹ ہے میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی تو جلدی جلدی سے آپ نے بس اپلائے کرنا ہے اگر آپ ایکچول میں انٹرسٹیڈ ہو یہاں پہ آ کے کام کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں اپلائے کہاں پہ کرنا ہے تو اپلائے آپ نے نیشنل یونیورسٹی کے پیچ پہ جانا ہے انہوں نے وہاں پہ کورسز لکھے ہوئے ہیں کہ جرمن ٹرینی پروگرام جو کہ آس بولڈنگ بھی کہتے ہیں ہم جرمن لینگویج میں وہاں پہ آپ اپلائے کرو وہاں پہ آپ کو ایک جب کھول ہوگے تو آپ کو ایک فارم مل جائے گا اس فارم کو جا کے آپ نے فل کرنا ہے جو جو چیزیں یہاں پہ فارم میں دی ہوئی ہیں بڑا ایسی سٹیپ پہ نام لکھنا ہے فسی کی پرسنٹیج لکھنی ہے باقی چیزیں لکھنی ہے اور ایک چیز جو نے سپیسیفکلی منشن کیا ہے یہ وہ کیا ہے کہ آپ کے چیز میں ٹریننگ لینا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹریننگ پروگرام آفر کر رہے ہیں جس میں آپ کا ویلڈنگ کے کام ہو گئے ایکٹریشنز کے کام ہو گئے آئی ٹی ٹیکنیشنز کے کام ہو گئے دیفرنٹ سورٹا فیلڈ ہیں تو جس میں آپ انٹرسٹیڈ ہو وہ والی فیلڈ یہاں پہ لکھتو جب وہ فیلڈ لکھ کے یہ والا فارمہ فیل کر کے انہیں آگے فارورڈ کر دیتے ہو بھیج دیتے ہو پہ بھیجنے کے بعد وہ لوگ ویریفائی کریں گے کہ آیا آپ کی کالیفیکیشنز جو بھی تھیں وہ ریکوائرمنٹ سے میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں اگر تو آپ کی کالیفیکیشنز میچ کر جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو بھیجیں گے نامل یونیورسٹی میں وہاں سے آپ کو جرمن لینگویج سکھائیں گے جرمن لینگویج کا اٹلیس لیول وہ آپ کو بی ٹو تک سکھائیں گے اور بی ٹو لیول سیکھنے میں آپ کو چھے سے نو مہینے لگیں گے اور یہ جو چھے سے نو مہینے والا لینگویج لرننگ پروسس ہوگا اسی کے دوران آپ کا پیرلل میں ویزا پروسس چل رہا ہوگا تو جیسے ہی آپ بی ٹو کورس کرتے ہو نامل یونیورسٹی آپ کو بھیج دیں گے وہاں سے آپ کو جرمن لینگویج کورس کرائیں گے ساتھ ساتھ آپ کا ویزا پروسس چل رہا ہوگا تو چھے سے نو مہینے کے اندر اندر آپ کا سارا یہ والا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آکے آپ آس بولڈنگ جو کہ وکیشنل ٹریننگ کہہ لیں یا ڈیپلومہ کہہ لیں جس فیلڈ میں آپ نے شروع میں انیشلی اپلائے کیا ہوگا اس میں آپ کو مل جائے گا آس بولڈنگ نارملی یہاں پہ شروع ہوتی ہے سپتمبر میں تو ابھی سے آپ پروسس سٹارٹ کرو گے دسمبر کے انڈ میں جیسا کہ میں نے کہا 31 دسمبر ہے ریٹ اپلائے کرنے کی وہ آپ کرو گے تو یہ سارا پروسس لگتے لگتے چھے سے نو مہینے ہو جائیں گے لیکن پہلا انیشل سٹپ یہ ہوگا کہ آپ اپلائے کرو جلدی سے جو بھی میں نے ابھی آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں وہ فولو کرتے کرتے اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جو فارم دکھایا تھا وہاں سے اپلائے کرو اور اپلائے کرنے کی نورملی فیلس نہیں ہے تھوڑی بہت فیلس ہوگی اور فیلس ٹرکچر کی ہوگی لیکن ویسے اس کی کوئی فیلس نہیں ہے اب جن لوگوں کو آس بولڈوں کا نہیں پتا وہ میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں کہ آس بولڈوں ہوتی ہے کہ جب آپ ایف ایسی کر چکے ہوتے ہو تو یہ لوگ آپ کو ایک ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں اس ووکیشنل ٹریننگ کسی بھی چیز کے ہو سکتی ہے ایکزیمپل نے اپنے ہیر ڈریسر بننے اب ہیر ڈریسر بننے کے لیے یہ سید نہیں ہوگا کہ آپ کہیں بھی جا کے کٹنگ شروع کر دو جا کے اپنی دکان کھول دو اور کہو کہ جی کٹنگ کرنی آتی ہے بال کار لیتا ہوں یہ والا سین یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ ہر چیز کا آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ دکھانا پڑتا ہے اب گر آپ نائی ہو یا ہیر ڈریسر ہو تو وہ لینے کے لیے آپ کو یہاں پہ پہلے تین سال کام کرنا پڑے گا یہ والی آس بولڈوں کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ ملے گا تو سیٹیفیکیٹ ملنے کے بعد تب ہی آپ سٹارٹ کر سکتے ہو اپنی پریکٹیس دو بھی اپنی ایڈرسنگ کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو تب آپ سٹارٹ کرو گے تو یہ وکیشنل ٹریننگ اس وجہ سے کافی ضروری ہوتی ہے یہاں تک آگئے بات سمجھ تو جس چیز میں آپ کو شوق ہے وہاں پہ جلدی جلدی جا کے انہیں لکھو اپلائے کرو ٹوٹل اٹھ ٹنڈی تھری فیلز ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہو فیلز آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ مل بھی جائیں گی یہاں بھی کچھ فیلز میں نے مینشن کی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھو اگر انٹرسکرٹ ہو جلدی سے فارم فیل کرو اور اپلائے کرو اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں کہ وکیشنل ٹریننگ کا لینے کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہے کہ وکیشنل ٹریننگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو اس کا ایسی ہی ہوتا ہے کہ تین سے پانچ تین آپ نے جانا ہوتا ہے کام پہ بھی اور ساتھ ساتھ آپ جاتے ہو سکول میں بھی تو کچھ دن آپ انٹائیڈلی کام کرتے ہو اور کچھ دن آپ کام بھی کرتے ہو اور سکول بھی جاتے ہو اور کچھ دن انٹائیڈلی بس آپ شولے جاتے ہو شولے جو کہ سکول کہتے ہیں وہاں پہ جاتے ہو جب آپ سکول جاتے ہو وہاں پہ آپ پڑھتے ہو جب آپ ٹریننگ پہ جا رہے ہوتے ہو جب آپ جس جوپ پہ جا رہے ہوتے ہو وہاں پہ آپ پریکٹیکل جو کام ہوتا ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہو تین سال تک یہی چلتا رہے گا اور یہ ٹینچن نہیں لینے کے خرچہ پانی کہاں سے آئے گا کیونکہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو وہ لوگ آپ کو پانسو سو چھے سو یورو پی بھی کر رہے ہوتے ہیں پانسو سے چھے سو یورو اب لگا لیں ستر اسی ہزار یہ پہ اب آپ کے رہنے سے اہنے کھانے پینے میں جا سکتی ہے لگ سکتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کا کورس ختم ہو جاتا ہے آپ کے چانسز بڑے پرائیٹ ہوتے ہیں کہ آپ یہیں پہ سیٹل ہو جاؤ ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہو اسی آس بورڈنگ کی بیس پہ تو ایک بڑا اچھا آپشن ہے ایزلی جرمنی میں سیٹل ہونے کا اگر آپ نے کوئی بہت ہائی فائر وائٹ کولر جوب نہیں کرنی نارمل جوبز کرنی ہے اور جس میں پے کافی اچھی ہوتی ہے سیم لیول پہ کمارے ہوتے ہیں لوگ اچھا ہوتا ہے کام محنت والا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے گھبراتے نہیں ہو اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا کوئی ہنر ہے تو میرے خیال ہے آپ کو زلازمی اس میں اپلائے کرنا چاہیے اور میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کیونکہ یہ یرنگ یوت کے لیے اس ٹائپ کے کام پہلے نہیں ہوئے یہ ابھی اس ٹیپ لینے لگے ہیں تو اچھی بات ہے امید ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اسی قسم کی اور انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں یہ جرمنی میں سین کیا چل رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے ہیں امید آپ پیس